تو اسلام علیکم بھائیس کیسے ہیں میرے دیکھتا ہوں خیرے سوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کائنی مانسٹر میں جمیل نوری اردو کے فونٹ کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے کائنی مانسٹر میں یہاں پہ چیک کروا دوں کہ میرے پاس کوئی فونٹ انسٹال ہوا ہے یا نہیں ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لائپ ٹروف کے ساتھ میں آپ کو بکھاؤں گا کہ کس طرح سے ایڈ ہوتے ہیں اور کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کائنی مانسٹر ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں سپیشل کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ تھوڑی سی سٹرٹنگ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کو ہوا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ جو بھی فونٹ کرنا چاہیے وہ آپ کو یہاں پہ ایڈ کر سکیں گے تو یہاں پہ سپلی سپ سے پہلے آپ نے آئی ایپ ایڈیٹر میں ایپ ایڈیٹر میں ایپ ایڈیٹر میں ایپ ایڈیٹر میں آپ نے سیمپل ایڈیٹر پہ کلک کرنا ہے کائنی مانسٹر پہ کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں کو ایپ 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 ایشن کا لنک منیچ دسکرپیشن میں کروں تو یہاں پہ اپنے جانے ایسٹس اور یہاں پہ آپ کو ایک فونٹ نظر رہے گا بیون یہ آلیڈی کائنی مانسٹر میں انسٹال ہے تو آپ نے اس کی جگہ کوئی اور فونٹ انسٹال کرنا آپ نے پینسل پہ کلک کرنے اور یہاں پہ فونٹ پڑے ہیں یہاں پہ دیکھیں میرے یہاں پہ فونٹ پڑے ہیں تو یہاں پہ میں کوئی بھی فونٹ سلٹ کر رہتا ہوں تو یہاں پہ آپ جتنے بھی یہاں پہ فائل دیکھیں گے جن کے لاسٹ پہ ٹی ٹی آف لکھا ہوگا تو وہ کائنی مانسٹر کے وہ فونٹ ہوں گے اپنے تو آپ ان سب پہ کلک کر کے ایک ایک کر کے اپنی مردی کا کوئی بھی فونٹ اس کی جگہ ریپلیس کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ کوئی بھی فونٹ اور ریپلیس کرتا ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ جمیل نوری ایڈی کر سکتے ہیں آپ کوئی اور بھی فونٹ ایڈی کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو یہاں پہ صحیح فونٹ لگے تو یہاں پہ میں جتنے میں نے فونٹ ایڈی کرنے تو یہاں پہ میں فونٹ ایڈی کر لیتا ہوں ضروری نہیں کہ آپ جمیل نوری ایڈی کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے مردی کے اور بھی فونٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں ویڈیو پہ یہاں پہ کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے فونٹ ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے سیپ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کچھ دیر کے لیے ویٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو زیادہ زیادہ ایک منٹ تک ویڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ویڈ کرنا ہے تو یہی سٹیپ دیکھنے والا ہی ہے اگر آپ یہ سٹیپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ انشاء کرنے پونٹ انسٹال کریں گے ٹھیک ہے کچھ لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں تو جیسے یہ یہاں پہ جو نا ویٹنگ کمپلیٹ ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک ویڈو شو ہوگی کہ آپ کے پاس شو ہے تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے اب یہ شو ہو جائے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پاکٹ کائنو مجھوڑ ہے آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا تو آپ نے یہاں پہ نموف کے کلک کرنا ہے یہاں پہ نموف پہ کلک کریں گے نموف پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ نہ انسٹال نہ کلوز آپ نے اس کو مینی مائز کر دینا ٹھیک ہے مینی مائز کرنے کے بعد آپ نے اپنے فائل منیجن مائزن ہے جہاں پہ بھی آپ کا فائل منیجر اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اپک ایڈیٹر ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اپک ایڈیٹر یہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فولڈر شو ہو گئے اپک ایڈیٹر اور یہاں پہ ایک فائل ملے گیا آپ کو سب سے ٹوپ پہ اپنے اس پہ کلک کرنا ہے یہ کائنمسٹر کی فائل ہوگی آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے جیسے ہی انسٹال ہوگی تو باقی کا کام جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے جو کائنمسٹر میں فونٹ انسٹال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو چلتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں ہم کائنمسٹر میں آ چکے ہیں تو یہاں پہ اس کو جنب پرمیشن دے دیں جو پرمیشن مانجھا سٹور ایچ کی ٹھیک ہے یہاں پہ میں پرمیشن اس کو اللہ کر دیتا ہوں آپ نے اس کے جتنی پوزیشن دے ہیں ان کو یہاں پہ اللہ کر دینا ہے اللہ کانک بے گا جانا ہے بیک آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اب اس پہ سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ چلے جانا ہے یہ دیکھیں ہمارا بھی تک وہ جو ہم نے نام دکھا تھا جو میلوڑی وہ بھی تک ایڈٹ تھا ٹھیک ہے یہاں میں کلک کر دیکھا رہا تھا یہاں کہ دیکھیں اب ان پھر کلک کرتے ہیں اس کا فون ٹھائنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ چین یہ واقع نہیں یہاں پہ دیکھیں فرسٹ پہ جو بیان تو ہم نے مردی کا پوزر لگایا تو تو یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ جو میل رولی کا فوزر ظاہر اس کا نمبر لیکن وہ جو میلی رولی کا فونٹ ہے اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکھنے کتنے سٹالج فونٹ ہے تو گائز امید کرتا ہوں آپ موسیقی